بسم اللہ الرحمن الرحیم کن کن راتوں میں بیوی سے ہمبستری نہیں کرنی چاہیے بیوی سے صحبت کرنا مکروح ہے پسندیدہ نہیں ہے جائز تو ہے لیکن کوئی حرام کام نہیں ہے جائز ہے لیکن بہتر نہیں ہے بچنا چاہیے اس سے پرہیز کرنا چاہیے یہ باتیں میں آپ تک پہنچاؤں گا میں نے بہت ساری کتابوں کو سامنے رکھا ہے پھر اس کے بعد یہ باتیں میرے سامنے آئی ہیں یہ باتیں آپ تک پہنچا رہا ہوں اسی لئے اس کو ذہن میں رکھیں بیوی سے کن کن راتوں میں صحبت نہیں کرنا چاہیے سمجھئے گا حدیث جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عن سے اور حضرت معاویہ سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہم سے ان تینوں حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے کچھ حدیثیں مروی ہیں انہی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ باتیں آپ تک پہنچا رہا ہوں اب سمجھئے گا پونٹ نمبر بتاتا جاؤں گا انشاءاللہ سب سے پہلے جو ہے آپ یہ سمجھئے گا کہ یہ کوئی صحیح حدیث سے ثابت ہر چیز ہو ایسا ضروری نہیں ہے اگر صحیح حدیث سے ثابت ہوگا اور بلکل متواتر ہوگا تو پھر حرام درجے تک پہنچ جائے گا جیسے حالت حیض میں جمع کرنا بلکل حرام ہے جائز نہیں ہے کیونکہ یہ حدیث صحیح ہے اور متواتر کے درجے تک پہنچ جاتی ہے اور اس کی بارے میں جو ہے قرآن کی آیت موجود ہے اسی لئے حرام ہے لیکن یہاں مکرو ہے اس کو حرام مت سمجھئے گا یہ دھوکہ مت کھائیے گا اسی لئے اس کو میں تنبی کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے جو ہے مہینے کی پہلی رات میں جب مہینے کی پہلی رات ہو پہلی تاریخ کی رات ہو اس میں بیوی سے ہم بستری نہیں کرنی چاہیے بیوی سے جمع صحبت وغیرہ سے بچنا چاہیے اور اسی طرح نمبر دو پندرہ تاریخ کی رات میں جو پندرہ تاریخ ہے اردو میں یہ سب جو میں کہہ رہا ہوں عربی جو انگلیس کے اعتبار سے نہیں ہے اس کو بھی ذہن میں رکھئے گا یہ اردو تاریخ کے اعتبار سے بتا رہا ہوں آپ کو اردو تاریخ کے اعتبار سے ہر مہینے کی پندروی تاریخ کی رات میں بیوی سے صحبت نہیں کرنی چاہیے اور نمبر تین مہینے کی آخری رات میں بلکل آخری رات ہو مہینے کی لاشٹ ڈیٹ ہو اس رات میں بھی بیوی سے ہمبستری سے بچنا چاہیے کوئی ہمبستری کرتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے اگر صحوت کا گلبہ ہے بہت زیادہ شہوت ہے توقان ہے تو پھر کر سکتا ہے جمع کر سکتا ہے کوئی حرج نہیں ہے لیکن ہاں اس سے بچنا چاہیے میں انشاءاللہ آگے تفصیل سے بتاؤں گا اور بھی بہت سارے مسائل ہیں اس کے بارے میں اور اسی طرح جو ہے بودھ کی رات میں ہفتے میں جو آتا ہے بودھ جیسے جمعہ سنیچر یہ سب جو آتے ہیں اسی طرح جو بودھ کا دن ہے بودھ کی رات میں اس میں بھی جمع نہیں کرنا چاہیے اور اسی طرح عیدین کی راتیں یعنی عید الازہا یعنی بقرعید کی جو رات ہے اس میں بھی اور عید الفطر کی جو رات ہے عید کی جو رات ہے ان میں بھی جمع نہیں کرنی چاہیے بیوی سے صحبت نہیں کرنی چاہیے اور اسی طرح جو ہے اگر دن میں سفر کا ارادہ ہو آپ صبح صویرے کہیں جانا چاہتے ہیں سفر ہے آپ کا تو اس رات میں بھی بیوی سے ہمبستری نہیں کریں بچنا چاہیے پرہیز کرنا چاہیے اور اس کے علاوہ بہت ساری اور بھی باتیں ہیں جو میں انشاءاللہ بیوی سے ہمبستری کے وقت کیا کیا نہیں کرنا چاہیے یہ بھی ایک مستقل بحث ہے انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی مستقل ویڈیو آئے گی دعا فرمائے اللہ سے اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور بالکل شریعت کا پابند بنائے صحیح طریقے سے ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جو بالکل شریعت کے مطابق ہماری زندگی بنے اللہ سے دعا فرمائے اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے نئے مسئلہ سمجھ پائیں کمیٹس میں پوچھیں مسئلہ انشاءاللہ علماء بتائیں گے آپ کو علماء کی ذمہ داری ہے مسئلہ بتانا امام سوچتی ہے کہ مسئلہ پوچھوں گا تو بتائے گا نہیں بتائے گا عالم جب آدمی بنتا ہے اس کے ذمہ ہے مسئلہ بتانا یہ ذمہ داری اس کی ہے اگر عالم جان بوجھ کر مسئلہ نہیں بتائے گا مسئلہ جانتے ہوئے علم ہے اس کے اندر عالم ہے وہ اگر اپنے حق ادا نہیں کرے گا کل قیامت میں اس کو حساب دینا پڑے گا اسی لئے اللہ سے دعا فرمائے اللہ تعالی ہمیں علماء سے بھی جڑنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومہ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارڈس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں